نمسکار دوستوں سی ای ٹی ایک جام ایل ڈی سی ہائی کوٹ ایل ڈی سی ریٹ ایک جام پیشٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ ون پال ون رکسک ادھر جو ایک جام راجستان میں ہونے ہیں ان کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں راجستان کا اتیاس کے محتوے پون پرسن دوستوں آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے مارواڈ ریاست یا مارواڈ کا راتھوڑ راجبنس دوستوں اسے ریلیٹیڈ 75 محتوے پون پرسن جو گھت پرکشاوں میں آئے ہوئے ہیں رٹ لو ان پرسنوں کو ان سے بار ایک جام کے اندر آپ کو کیوسن نہیں ملنے والا ہے ہر ایک کیوسن آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والا ہے باقی کی کلاسے پلیلسٹ میں مل جائے گے آپ کو ایک بار سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور جو نئے ساتھی جوڑ رہے ہیں وہ چینل کو جرور سبسکرائب کریں چلتے ہیں دوستوں آج ان کیوسنوں کی اور آپ آپ سبھی کے لئے اگر آپ کسی بھی پرکار کی کوئی جانکاری میرے سے لینا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ جھوڑنا آپ چاہتے ہیں تو انسٹاگرام آئی ڈی یہاں پر دی گئی ہے اس پر جا کر آپ میسیج کر سکتے ہیں پہلا کیوسن نیلا سہر یعنی نیلی نگری کس چہتر کا لوگ پر یہ نام ہے پہلا کیوسن اچھا کیوسن بتائیے دوستوں کس چہتر کا ہے جودپور کا شہ اوب سن میترو سوپر پاشٹ پرشنوطری رہتی ہے ہماری یہ یہاں پر ہم صرف پچیتر پرشن دیکھیں گے ویاکیا نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ نے تھیوری بہت پڑھ دی ہے اب آپ کو کیوسن چاہیے کیسے ایک جام میں ملتے ہیں اگلا کیوسن سہیتیکار دیالداز نے راٹھوڑو کی اتپتی کس سے مانی ہے دیالداز نے راٹھوڑو کی اتپتی مانی ہے برامن ونسے دوستوں کس سے مانی ہے برامن ونسے چوڑا سر نامک نگر کی استاپنا کس نے کی تھی آسنا جی راو کانا راو رنمل راو چوڑا نام بتائیے ناغور کے سمیت چوڑا سر نامک نگر کی استاپنا کس نے کی تھی یہاں پر کنپیوج مت ہو جانا میترو سیمپل سا کیوسن ہے کنپیوج مت ہو جانا اس کی استاپنا کی تھی راو چوڑا نے راو کانا نے دوستوں اگلا کیوسن ماروارڈ کے کس ساسگ نے کہا اگلا کیوسن پانچوان کیوسن کیا کہہ رہا ہے کہ راو چندر سین و اکبر کی ملاقات کس استان پر ہوئی تھی کہاں پر ہوئی تھی ناغور کے اندر کہاں پر ہوئی تھی ناغور میں کیوسن نمبر چھے دیکھیں گری سمیل یود جیتنے کے بعد سیر سانسوری نے میران گڑ دورک کا بھار کسیں سوپا تھا دوستوں کس کو سوپا تھا یہ بھی سیمپل سا کیوسن ہے کھواس کھان کو کس کو سوپا تھا کھواس کھان کو سوپا تھا اگلا کیوسن مارواڑ کا پت پردرسک کس ساسک کو کہا جاتا ہے مارواڑ کا پت پردرسک کس ساسک کو راو چندر سین کو کس کو کہا جاتا ہے راو چندر سین کو کہا جاتا ہے دوستوں اگلا کیوسن مالدیو کے بعد یا مالدیو کے پسچات مارواڑ کا ساسک بنا مالدیو کے بعد مارواڑ کا ساسک بنتا ہے جیتمل رام چندر سین کون بنتا ہے چندر سین دوستوں کیوں سے نمبر نو میں چلیے روپہ دیائی کا سممند جودپور کے کساسک سے ہیں میواڑ میں پننا دیائی مارواڑ میں روپہ دیائی روپہ دیائی کا سممند کساسک سے ہیں بتا دیجئے کسے ہیں جسونت سنگھ سے ہیں کن سے ہیں جسونت سنگھ سے ہیں دوستوں اچھا کیوسن ہے یہ آپ کے لئے اگلا کیوسن مارواڑ کے راٹھوڑ ونس کا سنستاپک کون تھا سیمپل کیوسن آپ کی سکرین پہ مارواڑ میں راٹھوڑ ونس کا سنستاپک ٹائپنگ مشٹے گا میت روئی ہے کون تھا سنستاپک راو سیا کون تھا راو شیا دوستوں کیوسن نمبر گیارہ ہے مارواڑ ریاست کے انتیم ساسک کون تھے مارواڑ ریاست کے انتیم ساسک کون تھے دوستوں ہنوانت سنگھ کون تھے ہنوانت سنگھ تھے دوستوں اگلا بارہ نمبر کیوسن گری سمیل کا یود کن کے مددے لڑا گیا تھا مالدے و سیرسان سوری کے مددے مالدے و سیرسان سوری کے مددے دوستوں اگلا کیوسن مہنوت نینسی کس راجے کا دیوان تھا مہنوت نینسی کس راجے کا دیوان تھا سمپل کیوسن آیا آپ کے سامنے جودپور کا کس کا تھا جودپور کا دوستوں اگلا کیوسن کیوسن نمبر چودے دیکھیں میرانگڑ درگ میں استیت مان پستکالے کی استاپنا کس نے کی نام سے پتا چل جائے گا کس نے کی مطروں مان پستکالے کی استاپنا رام سنگھ گز سنگھ بگ سنگھ مان سنگھ نام سے پتا ہے یعنی مان سنگھ نہیں اگلا کیوسن سولوی ستابدی میرا چیت راتھوڑ ونس ماہ کاوے کے انو سہار راتھوڑوں کی اتپتی کس سے بتائی گئی ہے سولوی ستابدی میرا چیت راتھوڑ ونس ماہ کاوے کے انو سہار راتھوڑوں کی اتپتی کس سے بتائی گئی ہے دوستوں کس سے بتائی گئی ہے چندرما سے سارن کی پاڑیوں کا سمند ماروارڈ کی قصاصک کی سنگرز کی اسمرتیوں کا ساکسی رہا دوستوں سارن کی پاڑیوں کا سممند ہے جو ماروار کے قصاصق کی سنگرس کی اسمرتیوں کا ساکسی راہ ہے راو چندرسین کی آگلا کیوں سن ویجے سنگ کے سمیں کونسے مراتا سردار نے جودپور پر آکرمن کیا تھا سترہ نمر کیوں سن کہہ رہا ہے ویجے سنگ کے سمیں کونسے مراتا سردار نے جودپور پر آکرمن کیا تھا جیپا سیدیا نے جیپا شیندیا نے آگلا کیوں سن اٹھارہ نمر چپکواندولن کس ریاست میں ہوا ماروارڈ ریاست میں چپکواندولن ماروارڈ ریاست میں ہوا آگلا کیوں سن مہارانی وکٹوریا کے شوان جبلی اتصاو میں باغ لینے کے لیے اٹھارہ سو ستیاسی عیسویں میں ماروارڈ کے پرتینیدی کے روپ میں کسے انگلینڈ بھیجا گیا تھا بتا دیجئے اچھا کیوں سن ہے آپ کے لیے یہ ایمپورٹنٹ کیوں سن آپ کے لیے سر پرتاب سنگ کو کس کو بھیجا گیا تھا شر پرتاب سنگ کو دوستوں اگلا کیوں سن شاموگڑ کے یود میں دھارہ کی پراجے کا سمچار ملتے ہی کس راجپو ساسگ نے اورنگجیب کی عدینتہ سویکار کر لی شاموگڑ کے یود میں دھارہ کی پراجے کا سمچار ملتے ہی کونسے راجپو ساسگ نے اورنگجیب کی عدینتہ سویکار کی مہاراجہ جسونت سنگھ نے دوستوں جسونت سنگھ پرتم کو کس مغل سمراد نے مہاراجہ کی اپادی پردان کی کس نے دیتی سہاں جانے دوستوں مہاروار کے قصاصے کے سمیں آول باول کی سندھی کے دوارا میوارڈ و مہاروارڈ کی سیما کا نردارن کیا گیا تھا دوستوں یہ بھی بہت اچھا کی حسن آیا آپ کے سامنے آول باول کی سندھی کے دوارا میوارڈ و مہاروارڈ کی سیما کا نردارن راو جودہ کے سمیں دوستوں کس کے سمیں راو جودہ کے سمیں اگلا کی حسن راٹھوڑ ونس کا پرتم پرتاپی ساسک کس کو مانا جاتا ہے راٹھوڑ ونس کا پرتم پرتاپی ساسک کس کو مانا جاتا ہے تیویس نمر کی حسن ہے آپ کا یہ اس کو راو چودہ کو مانا جاتا ہے دوستوں اگلا کی حسن چوبیس نمر گری سمیل جیتارن پالی کا یود گری سمیل جو جیتارن پالی میں وہاں پر یود ہوا وہ لڑا کب گیا یہ پوچھا گیا ہے آپ سے بتا دیجئے کب لڑا گیا دوستوں جنوری پندرہ سو چم مالیس میں جنوری پندرہ سو چم مالیس میں کی حسن نمر پچیس ہے اکبر کے سینہ پتی حسین کلیخان نے راو چندرسین کو پراجیت کر کے جودپور پر کب ادھیکار کیا کب کیا تھا پندرہ سو چو سٹیس وی کے اندر ایمپورٹنٹ کی حسن ہے یہ آپ کے لئے کی حسن نمر چھبیس مغلباد سا اپنی وجیوں میں سے آدھی کے لئے راٹھوڑو کی ایک لاکھ تلواروں کے احسان مند تھے یہ کس نے کہا تھا یہ بھی اچھا ہے کی حسن آپ کے لئے یہ کہا تھا کارنل جیمز ٹوڑنے راستان کے اتیاس کے جنہ کارنل جیمز ٹوڑنے دوستوں کی حسن نمر ستائیس ہے ماروار کے قصاصگ نے ہر رائی باٹی کو پوکرن درگ بیچاتا ہر رائی باٹی کو پوکرن درگ کس نے بیچاتا دوستوں راو چندر سین نے راو چندر سین نے دوستوں کی حسن نمر اٹھائیس ہے ماروار کے قصاصگ نے کام پربود ترت رتنا کر وے اچیتو او دے نامک رچنائے لکھی کس نے لکھی تھی دیکھیں نام سے پتا چل جائے گا آپ کو یہاں پہ اجیت او دے اجیت سینگ نے لکھی تھی سیمپل سا نا یہ کی حسن اگلا کی حسن ماروار کے قصاصگ کے کال میں جودپور پولو کا گھر کہلاتا تھا جودپور پولو کا گھر کس کے کال میں سردار سنگھ کے کال میں دوستوں یہ بھی سیمپل سا کی حسن ہے کہ حسن نمر تیس اٹینڈ کیجئے مالدیو کی رانی جس نے منڈور کے نکٹ بہجیر و تالاب کا نرمان کروایا بہجیر و تالاب کا نرمان جو مالدیو کی رانی تھی کون سی رانی تھی یہ یہ تھی ساوروپ دے کون تھی یہ ساوروپ دے تھی دوستوں بہت اچھا کی حسن آیا یہ بھی آپ کے لئے اگلا کی حسن ہے راجستان کی سب سے بڑی ریاست مانی جاتی ہے سیمپل کی حسن سب کو پتا ہے کون سی ہے ماروارڈ ریاست دوستوں اگلا بتیس نمر کی حسن ماروارڈ ریاست کا پراشی نام تھا ماروارڈ ریاست کا پراشی نام کیا تھا مارو پردیس کا نام تھا مطروں مارو پردیس تھا تیتیس نمر کی حسن ہے راتھوڑو کا آدھی پروس یا راتھوڑو کا مول پروس کسے کہا جاتا ہے راتھوڑو کی جو اسطاپنا کرے گا اسی کو کہا جائے گا کس نے کی راو سیا نے دوستوں راو سیا نے اگلا کی حسن راتھوڑو کی پرارمبی گرازدانی تھی مانڈور پالی جودپور سیوان راتھوڑو کی پرارمبی گرازدانی اگر آپ سے پوچھی جائے نا تو پالی کر دی نا کون سی تھی پالی تھی دوستوں کیوں سے نمبر پیتیس راتھوڑ سبد نیون میں سے بنا ہے جو دکسن کی ایک جاتی تھی کسے بنا ہے راتھوڑ مراتھا راشترکول راشترکوٹ چالو کے راشترکوٹ سے دوستوں کسے بنا ہے راشترکوٹ سے کیوں سے نمبر چھتیس جودپور کی اسطاپنا راو جودہ دوارا کب کی گئی راو جودہ نے جودپور کی اسطاپنا کب کی کب کی مطروں کب کی ہے چگدہ سو انسٹ ایسوی کے اندر چگدہ سو انسٹ ایسوی میں کیوں سے نمبر سی تھی مونڈیار ریکھات میں کس ونس کی جانکاری ملتی ہے جو ٹوپک بڑھ رہے ہیں وہ ہی ونس ہوگا راتھوڑ ونس کی جانکاری ملتی ہے دوستوں کیوں سے نمبر اٹھیس ہے ماروارڈ کے کسے ساسک کے کال میں سامنت پرتا کی شروعات ہوئی ماروارڈ کے کسے ساسک کے کال میں سامنت پرتا کی شروعات ہوئی ڈیپلی کیوسن ہے اور پوچھا جا سکتا ہے آپ کے راو چوڑا کے کال میں اوپسند ہے یہاں پہ رہنے والا ہے آپ کا صحیح ایمپورٹنٹ کیوسن ابھی بتا رہا ہوں میں یہ آپ کو اب دیکھیں یہ تو ہے کہ سامنت پرتا کی شروعات راو چوڑا کی کال میں ہو گئی ہے لیکن یہ کیوسن دیکھ لیجئے 49 نمبر ماروارڈ کے کساسک کو سامنت پرتا کا واسطوک سنستاپک مانا جاتا ہے راو چوڑا کے کال میں تو شروع ہوا ہے سامنت پرتا واسطوک سنستاپک مانا جاتا ہے راو جودہ کو کس کو مانا جاتا ہے راو جودہ کو اگلا کیوسن راو رنمل نے اپنی بہین ہنسا بھائی کا ویوہ میوارڈ کے کس کے ساتھ رانہ لاکھا کے ساتھ دوستوں اگلا کیوسن 41 نمبر ہے ماروارڈ کے کساسک نے منڈور کو رازدہ نہیں بنایا منڈور کو رازدہ نہیں کس نے بنایا تھا دوستوں راو چوڑا نے کس نے بنایا تھا راو چوڑا نے دوستوں اگلا کیوسن اندہ پرتیار نے اپنی پتری کا ویوہ کساسک کے ساتھ کیا تتہ منڈور دیج میں دیا یہ بھی سیمپل کیوسن آیا اندہ پرتیار انہوں نے اپنی پتری کا ویوہ کیا تھا راو چوڑا کے ساتھ اور یہ اندہ پرتیار ہے جس نے راو چوڑا کے ساتھ اپنی پتری کا ویوہ کیا اور منڈور کیا کر دیا دان میں دیج میں دے دیا اگلا کیوسن راجستان میں موٹا راجہ کے نام کون پرسید ہے موٹا راجہ ادھے سنگ کون ہے موٹا راجہ ادھے سنگ دوستوں اگلا کیوسن راو چندرسین کا سمادھی اسطلق کہاں استیت ہے راو چندرسین کا سمادھی اسطلق کہاں پر ہے دوستوں سچی آپ میں کہاں پر ہے سچی آپ کے اندر دوستوں سیمپل ایمپورٹنٹ کیوسن آپ کے لئے یہ رہ سکتا ہے اگلے کیوسن کی اور بڑھتے ہیں چھینالیس نمبر کیوسن ہے میران گھڑ درگ میں چامونڈا ماتا مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا میران گھڑ درگ میں چامونڈا ماتا مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا دوستوں بتا دیجئے چامونڈا ماتا مندر کا نرمان میران گھڑ درگ میں راو جودہ نے کروایا تھا اس نے کروایا تھا راو جودہ نے اگلا کیوں سن سولہ سو چمالیس عیسویں میں مہرواڑ کے عمر سنگھ راتھو بیکانیر کے کرن سنگھ کے مددے کونسا یود لڑا گیا مطیرے کی راڑ کونسا یود مطیرے کی راڑ دوستوں کیوں سن امر اٹھالیس ہے پرتم وشوید کے دوران انگریجو کی سائتہ کرنے والا جودپور کا ساسک پرتم وشوید میں جودپور جب پرتم وشوید ہوتا ہے اس میں جودپور کا ساسک کون تھا سومیر سنگھ تھا جس نے انگریجو کی سائتہ کی تھی دوستوں کیوں سن امر پورٹی نائن چین کے بوکسر یود کے دوران مہرواڑ کے کس ساسک نے اپنی سینائیں بیجی بوکسر یود میں کس ساسک نے سردار سنگھ نے اپنی سینائیں انگریجو کے سمرتن میں بیجی دوستوں کیوں سن امر پچاس ہے آسنا جی نے راٹھوڑو کی سکتی کا کے اندر کسے منایا آسنا جی نے راٹھوڑو کی سکتی کا کے اندر کس کو بنایا تھا گندوج کو ابھی بتا رہا ہوں ایمپورٹینٹ کیوسن بن سکتا ہے ایک جام میں یہ کیوسن امر اکاون ہے کیسنگل ریاست کے سنستاپک تھے کیسن سینگھ مہرواڑ کے کساسک کے پتر تھے یہ مہرواڑ کے کساسک کے پتر تھے دوستوں بتائیے موٹا راجہ اودے سینگ کے ایمپورٹینٹ کیوسن بن سکتا ہے یہ آپ کے لئے دوستوں سیمپل کیوسن ہے لیکن آپ کے لئے ایمپورٹینٹ رہے سکتا ہے کیوسن امر باون کیسنگر راڑے کی ستاپنا کسان سینگھ کے دوارہ کب کی گئی کسنگڑ راجے کی استاپنا کسن سنگھ کے دوارہ کب کی گئی سولہ سو گیارہ عیسوی کے اندر کیوسن نمبر تری پر ماروارڈ کے ساسک گج سنگھ کی مرتیو کسی ستان پر ہوئی گج سنگھ کی مرتیو ہوئی تھی دوستو آگرا کے اندر کہاں پر ہوئی تھی آگرا میں دوستو اگلا کیوسن جودپور میں گلاب ساگر ورانی ساگر تالاب کا نرمان کسنگروایا نام دیکھے گلاب ساگر گلاب رائے نے گلاب رائے نے گلاب ساگر ورانی ساگر تالاب کا نرمان کروایا تھا دوستو کیوسن نمبر پچپن ہے ماروارڈ کے ساسک راو مالدیو کا پندرہ سو اگتیس عیسوی میں راجہ بیسیک کیسستان پر ہوا تھا مالدیو کا راجہ بیسیک کہاں پر ہوا شوجت میں کہاں پر شوجت کے اندر شوجت کی کیا پر سیدھے مہندی اگلا کیوسن کس مہیلا کو ماروارڈ کی پننہ کہا جاتا ہے ماروارڈ کی پننہ کس کو کہا جاتا ہے دوستو روپہ دھائی گورہ دھائی امہ دے یا سورپ گورہ دھائی کو اگلا کیوسن ہے مہارانہ عجید سنگھ نے اپنی پتری اندر کونری کا بیوہ کس مغل ساسک سے کروایا تھا اندر کونری کا بیوہ کس مغل ساسک کے ساتھ کروایا عجید سنگھ سیمپل سا کیوسن آپ کی سکرین پہ آیا دوستو بتا دیجئے کس کے ساتھ کروایا دیکھتے ہیں سرگ سیئر کے ساتھ دیوپسن سرگ سیئر کے ساتھ کیوسن نمبر اٹھاؤن عجید سنگھ کا ماروارڈ کا راجے دلانے میں کس کا پرموک یوگدان تھا عجید سنگھ کو ماروارڈ کا جو راجے وہ واپس دلانے میں سب سے دیکھ جو یوگدان رہا وہ رہا درگہ داس راٹھوڑ کا کس کا رہا درگہ داس راٹھوڑ کا دوستو کیوسن نمبر 59 ہے اکبر کے کس سینہ پتی نے جودپور پر دیکار کیا تھا اکبر کے کس سینہ پتی نے جودپور پر دیکار کیا حسین کلی کھانے کس نے کیا تھا حسین کلی کھانے دوستو کیوسن نمبر 60 نیملکید میں سے کس نمک کی جیل پر جیپور اور جودپور ریاستوں کا سانجہ دیکار پتہ چل جائے گا سامبر جیل پر دوستو کس پر شامبر جیل پر کیوسن نمبر 61 ہے کھجوائید 1669 میں اورنجیب کا ساتھ کس نے دیا کس نے دیا تھا جسونت سنگھ نے دیا تھا دوستو یہ بہت امپورٹنٹ کیوسن آپ کے لئے بن سکتا ہے اچھا کیوسن ایک جام کی درشتی سے دوست ہوئے کیوسن نمبر 62 ہے راو مالدیو کیسید میں چہتر سے پرستان کر گئے دوستو کس یود سے سمیل کے یود سے دوستو سمیل کے یود میں کیوسن نمبر 63 راٹھوڑو کے عادی پروس راو سیاں کے اتیاز کی جانکاری کون سے سلالیک سے پرابت ہوتی ہے دوستو راٹھوڑو کے عادی پروس راو سیاں اور ان کی جانکاری ملتی ہے بٹو سلالیک سے کس سے ملتی ہے بٹو صلاح لیکسے جودپور میں میلا باغ جالرہ کا نرمان کس کے دوارہ کروایا گیا جودپور میں جالرہ کا نرمان کس کے دوارہ کروایا گیا گلاب رائی کے دوارہ احسان نملک دمی سے کسستان کا سممند روٹی رانی اومادے سے نہیں ہے تارا گڑج میر سے ہیں کوسانہ جودپور سے ہیں گندوج پالی سے ہیں سیوانہ بارڈ میر سے نہیں ہے دیوپسن تو پینسٹ کا دیسہ ہی ہے اگلا کیوسن چھانسٹ نمبر ماروارڈ کی قصہ سے کو سنیاسی راجہ کے نام سے جانا جاتا ہے سنیاسی راجہ کون ہے مہاراجہ مانسنگ کون ہے مہاراجہ مانسنگ کیوسن نمبر سڑھ سٹ ہرمارڈہ کا یود جو پندرہ سو ستاؤن اسویں میں ہوا مالدیو کی ساجتہ سے کون ویجے رہا تھا کون رہا تھا ہاجی کا میوات کا ساسک یہ اچھا کیوسن ہے آپ کے لئے کیوسن نمبر 68 راجکمار عمر سنگھ نے مغل دربار میں کس درباری کی ہتیا کی یہ بھی امپورٹنٹ ہے راجکمار عمر سنگھ نے مغل دربار میں کس درباری کی ہتیا کی تھی دوستوں یہ 98 نہیں یہ 68 نمبر ہے کیوسن ٹائپنگ میسٹیک ہے بتائیے دوستوں سلاوت کھان کی کس کی کی تھی سلاوت کھان کی کیوسن 69 ماروارڈ کا ساسک جو نات سمپردائی کا نیوائی تھا نات سمپردائی کا نیوائی کون سا ساسک مان سنگھ کون تھا مان سنگھ تھا دوستوں کیوسن نمبر ستہ رہا ہے آپ کا نیملکت میں سے کون جودپور راجے کا ساسک نہیں تھا جسون سنگھ تھا اجید سنگھ تھا موٹا راجے انو سنگھ تھا انوپ سنگھ انوپ سنگھ کہاں کا تھا بکہ نے ارکھا تو دوپسن یہاں پہ انوپ سنگ اگلا کیوسن آرہا ہے آپ کا ماروارڈ کا کون سا ساسک سوطنتر تاپریمی تھا جس نے مغلو کی ادینتہ سویکار نہیں کی مغلو کی ادینتہ چندر سے نے راو چندر سے نے مغلو کی ادینتہ سویکار نہیں کی تھی دوستوں کیوسن نمبر سیونٹی ٹو بہتر نمبر ہے مغل سمرات جانگیر نے دل تھمبن کی اپادی کس نے پردان کی تھی بتائیے دوستوں مغل سمرات جانگیر نے دل تھمبن کی اپادی کسیں پردان کی تھی کسیں گج سنگ کو کس کو دی تھی گج سنگ کو کیوسن نمبر تہتر راجستان میں روٹی رانی کے روب میں کون سی رانی پرسید ہوئی روٹی رانی کے نام سے روٹی رانی اومہ دے کون ہے روٹی رانی اومہ دے کیوسن سیونٹی پور ہے کہ سیاسن کے لیے راو جودہ نے راو کمبہ کے ساتھ راو جودہ مہاروات راو کمبہ میوار کس کے سیاسن کو منڈور سیاسن کو لے کر دوستوں کیوسن ہے آپ کا پچیتر اکبر نے پندرہ سو ستر کی ناغور یاترہ کے سمیت جودپور درگ کس کو سپرد کیا تھا کس کو رائے سنگھ جو بکانیر کے ساتھ سکتے ان کو سپرد کیا تھا کیوسن نمبر چھنٹر ہے مہاروات کے کساسے کو بھلا بسرا راجہ بھی کہا جاتا ہے مہاروات کے کساسے کو بھلا بسرا راجہ کہا جاتا ہے دوستوں کس کو کہا جاتا ہے راو چندر سین کو کس کو کہتے ہیں راو چندر سین کو اگلا کیوسن مہاراجہ جسون سینگھ کے راجہ روان کہ سمیت کتنا منصب پردان کیا گیا جسون سینگھ کا جب راجہ روان ہوا اس کو کتنا منصب دیا گیا چار ہزار جات اور چار ہزار سوار کا دوستوں تو یہ تھے ماروات یا میواڈ کا سوری ماروات یا ماروات کا جو راٹوڈ ونس ہے اسے ریلیٹیڈ ستانتر کیوسن کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لئے انسٹاگرام آئی ڈی یہاں پر دی گئی ہے اس پر جا کر آپ میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس ہے تو کمنٹ کیجئے آپ سبھی ساتھی لائک کیجئے سیر کیجئے اور جو بھی نئے ساتھی جھوڑ رہے ہیں وہ چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے آپ سبھی کو بہت بہت دنیواد جے ہند جے بارت